ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پچاس روپے مرسائکل کی جو ہے وہ پرچی ہے کار جیپ وغیرہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں پیسے کا کوئی بھی نشان نہیں ہے بیس روپے دس روپے پچاس روپے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اپنی بدماشی کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپنی مرضی سے پیسے لے رہے ہیں اسلام علیکم ناصرین میں سبک موجود ہوں چھانگا مانگا پارا کی بائک پارکنگ پر پچاس روپے پارکنگ کے لیے لیے جا رہے ہیں پرچی پر پچاس روپے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا عام طور پر کسی بھی پارکنگ میں ہم جائیں تو بیس روپے یا دس روپے موٹر سائیکل کی پارکنگ کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی سے پارکنگ لے رہے ہیں کہ پچاس روپے پارکنگ کے ہیں اگر آپ نے بائک کھڑی کرنی ہے تو کھڑی کرنی ہے ورنہ سائڈ پہ ہو جائیں یہ ان کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے پچاس دیں اور پھر بائک کھڑی ہوگی تو یہاں سے جو لوگ بائک کھڑی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دور درست آئے ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کٹی آپ موٹر سائیکل کھڑی کی ہے ہاں جا کیتے ہیں پرچی کی طرح آپ دکھائیں ذرا ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پچاس روپے موٹر سائیکل کی جو ہے وہ پرچی ہے کار جیپ وغیرہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں پیسے کا کوئی بھی نشان نہیں ہے بیس روپے دس روپے پچاس روپے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اپنی بدماشی کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپنی مرضی سے پیسے لے رہے ہیں یہاں پر جھانگا مانگا کہ جو پارکی ہے یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے اور پولیس کو ہم نے بات کیا تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ پرائیویٹ پارکنگ ہے تو ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنی مرضی سے یہاں پر بتا لے رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کہاں نہیں کہ پیسے روپے تو نہیں بنتے نہیں میں نے بولا وہ کہتے ہیں امیت نہیں لیتے ہیں میں کہاں دوجھرے پارکنگ ہے ہمارے میں دس روپے لیتے ہیں ہر جیو چلے جو دس روپے ہیں بھائی گھڑی کیا آپ نے جی جی بلکل کتنی پرچی کے پیسے لیے ہیں پچاس روپے لے رہے ہیں پچاس روپے ہیں مجھے یہ بتائیں نہیں نہیں پچاس روپے بنتے نہیں ہیں سائیکل کے کتنے بیس روپے ہوں گے یا تیس ہوں گے بس اس سے زیادہ نہیں بیس ہی ہوتے ہیں آپ نے کہاں نہیں بیس ہے ساری عوام دے رہی ہے تو ہم بھی دے رہی تھے ہم پر بیس نہیں کر رہے لیکن اگر کوئی ایکہ کر لیتے پائن دس لوگ ایک ساتھ کہہ دیتے کہ تیس روپے ہیں حق کے لیے بولنا بڑتا ہے تو آپ کیوں نہیں بولیں ساری عوام کے ساتھ ہم بیس نہیں کرنا لیکن عاظرین عوام بھی مجبور ہے کہ وہ دور دراز سے آئے ہیں یہاں پر پارکنگ کے لیے یہاں پر انجوائی کرنے کے لیے چودہ اگست کا دن ہے تو لوگ ہم ان کو مجبور کر رہے ہیں کیونکہ مجبوری کا نجائز سیدہ اڑھا رہے ہیں لوگ اب کچھ کہا بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں کہ اب کتنا یہاں پر رش ہے اور یہ بائک دیکھیں سینکڑوں کی تداد پہ یہاں پر بائک کھڑی ہے تو پچاس کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ پیسہ بنتا ہے ہم نے جو پولیس سے بات کیا پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ پرائیویٹ ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لازٹ ویئر بھی یہی ان سے جگڑا ہوا تھا اسی بحث پہ تو آج بھی ان کا وہی کام ہے تو سینکڑوں کی تداد میں یہاں پر بائک کھڑی ہیں اور لیکن یہاں پر بتا کوئی سرے آم چل رہی ہے تو ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے پرائیویٹ یہاں پر چل رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے پچاس کیونکہ پرچی پر کچھ بھی فیس نہیں صرف وہ نمبر لکھتے ہیں اور پرچی دے دیتے ہیں اور اس کا کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ یہ پرچی اس کا کوئی ثبوت ہے کہ بائک یہاں پر محفوظ ہے یا نہیں ہے کچھ یا سا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کی بائک چوڑی ہو گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو اب بھی وہی سین ہے ان کا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہاں پر زیادہ سولیات دی جائیں کیونکہ یہ نیشنل پارک ہے بہت لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس پر ایکشن ہو